موسیقی السلام علیکم ورحمت اللہ تعالی وبرکاتہ الحمدللہ الحمدللہ منشی الخلق من عدمی ثم الصلاة علی المختار فی القدمی امن تذکری جیران بزی سلمی مزشت دمعا جرام من مقلت بدمی مولای صلی وسلم دائما ابدا علا حبیبکا خیر الخلق کلیہم محمد سید الکونین والسقلین والفریقین من عرب ومن عجم هو الحبیب اللذی ترجا شفاعته لکل هول من الاغوال مقتحم ثم الرضا عن نبی بکر وعن عمر وعن علی وعن عثمان زل کرم والآل والصحب سم الطابعین لهم اہل الطقا والنقا والحلم والکرم یا رب بالمصطفی بلغ مقاصدنا فاغفر لنا واغفر لنا واغفر لنا ما مضایا واسع الکرم اما بعد فعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم یا ایہواللذین آمنو لا تبتلو صدقاتكم بالمن والعزا صدق اللہ العلی العظیم غریبم یا رسول اللہ غریبم ندارم درجہ جزتو حبیبم مرز دارم زغسیاں را لا دوائے مگر الطافتو باشت طبیبم بری ناظم کے حستم امتتو گناہگارم ولیکن خوش نصیبم الہی خیر گردانی بحق مصطفیٰ و مرتضی و شاہ جلانی و شاہ سمنانی دور الشریف پیش فرمالیں اللہم صلی علیہ سیدنا و مولانا محمد و علیہ آل سیدنا و مولانا محمد صلاتا تنجینا بہا من جمعیل احوال والعافات و تغضیلنا بہا جمعیل حاجات و تطاہرنا بہا من جمعیل سیئات و ترفعنا بہا اندکا على الدرجات و تبلغنا بہا اخصال غایات من جمیل خیرات فی الحیات و بعد الممات انکا قریب مجیب الدعوات و انت على کل شئی قدیر اللہ سبحانہ و تعالی کا شکر ہے کہ اس نے ہمیں کل کی طرح آج پھر اس آن لائن گفتگو میں آپ کو حاضر ہونے اور مجھے بھی حاضر ہونے کی سعادت مرحمت فرمائی خاص دعا کرتا ہوں اللہ رب العزت جن احباب نے دعا کے لئے کہا ہے ان سب پر خاص رحم فرمائے اور جنوں نے جس کے لئے دعا کے لئے کہا ہے اللہ تبارک و تعالی ان مریضوں کو شفا دے اور ان پریشان حال لوگوں کی پریشانیوں کو دور فرمائے اور ہر قسم کی زمینی یا آسمانی آفت اور بلاو مصیبت سے ہم سب کو معمون و محفوظ فرمائے اللہ سبحانہ و تعالی جل مجدوہ کریم کا بڑا احسان کہ اس نے ہمیں اللہ رب العزت نے اپنے کلام مجید فرقان حمید کی آئے مبارکہ تلاوت کرنے کی سعادت عطا فرمائی احباب کی فرمائش کے مطابق آج سورہ بقرہ شریف کی آیت نمبر 264 پڑھنے کا شرف حاصل کیا اس کا ایک حصہ پڑھنے کا شرف حاصل کیا ظاہر اس پرفتن دور میں اور ان حالات میں ہم اور آپ پریشانیوں کے دور سے گزر رہے ہیں اور اللہ رب العزت نے جن احباب کو خوشحال بنایا ہے ان لوگوں میں سے بہت سے لوگ وہ اپنے گھروں میں کنجوسی کے ساتھ بیٹھے ہیں اور وہ کچھ بھی لوگوں تک نہیں پہنچا رہے ہیں مگر کچھ اللہ رب العزت کی توفیق سے ایسے لوگ بھی ہیں جن لوگوں کی شان اور حال یہ ہے کہ وہ اللہ رب العزت جلہ مجدوہ کریم کے بندوں تک امداد پہنچانے کی کوشش کر رہے ہیں اللہ پاک ان تمام کی کاوشات اور کوششات کو اپنے دربارے بے نیاز میں کوششوں کو اپنے دربارے بے نیاز میں شرف اجابت عطا فرمائے گفتگو آج کا موضوع جو ہے آپ نے ظاہر ہے سنا ہی ہوگا پڑا ہی ہوگا کہ نیکیوں کو چھپایا جائے یا ظاہر کیا جائے کیا کیا جائے آیت کریمہ میں نے پڑھی اللہ رب العزت نے فرمایا یا ایوہ اللہ دین آمنوں لا تبطلو صدقاتکم بالمن والعزا اے ایمان والو اپنے صدقات کو احسان جتا کر اور تکلیف دے کر باطل مت کرو سب سے پہلے قرآن مقدس سے چل کر پوچھیں کہ قرآن ہمارے حالات کیسے ہونے چاہیے صدقات دیتے وقت تو قرآن نے فرمایا لا تبطلو صدقاتکم بالمن والعزا سورة البقرہ آیت نمبر 264 کیا اے ایمان والو اپنے صدقات کو احسان جتا کر اور تکلیف دے کر باطل مت کرو یعنی آپ کے صدقے سے اگر کسی کو تکلیف ہوتی ہے اگر کسی پر آپ احسان جتا رہے ہیں اللہ حبر تو اللہ رب العزت نے فرمایا اس سے صدقہ باطل ہو جاتا ہے یہ ازا یعنی تکلیف دے چیز اگر انسان کی زندگی میں آ گئی آپ نے صدقہ تو کسی کی دل کو خوش کرنے کے لیے دیا تھا مگر وہ تکلیف کا سبب بن گیا کیوں بنا اس لیے کہ اس میں دکھاوا شامل حال ہو گیا اس لیے بنا کہ اس میں ریاکاری شامل ہو گئی اب بات یہ ہے کہ تکلیف دے چیز کیا اور نیکیوں کو چھپایا جائے یا نہیں چھپایا جائے اس پر قرآن کیا کہتا ہے تو دیکھیں قرآن مقدس میں فرمایا ان تبدو صدقات فنعمہ ہیا مطلب اگر تم صدقات کو ظاہر کرو تو وہ بھی تمہارے لیے اچھا یہ بھی سورہ بقرہ شریف کی آیت ہے فرمایا اور اگر تم ظاہر کرو اور اگر چھپاو اور فقیروں کو دو حقدار کو دو وہ تمہارے لیے سب سے بہتر ہے یعنی قرآن مقدس نے فرما دیا کہ صدقہ چھپا کے بھی دے سکتے ہیں اور ظاہری اعتبار سے بھی صدقہ یعنی ظاہر کر کے بھی صدقہ دے سکتے ہیں مگر قرآن کے فرمان کا انداز یہ بھی ہے فَهُوَ خَيْرُ لَكُمْ چھپا کے دوگے تو وہ تمہارے لیے زیادہ بہتر ہے چھپانا تمہارے لیے زیادہ بہتر ہے اور بلکہ حدیث شریف میں آیا ہے کہ یہ چھپا صدقہ ہی اللہ کے جلال کو ٹھنڈا کرتا ہے آئیے میں امام بغوی کی روایت پڑھتا ہوں وہ کہتے ہیں امام بغوی فرماتے ہیں کہ صدقہ ظاہر دے یا چھپ کر دے دونوں جائز ہے مگر جو صدقہ فرض ہے اسے ظاہر کر کے دینا چاہیے اور جو صدقہ نفل ہے اسے چھپا کے دینا چاہیے یہ امام بغوی کا قول ہے بات سمجھائیے آپ کو بات یہ چلے کہ چھپانا افضل ہے یا نہیں چھپانا افضل ہے امام بغوی نے کہا جو صدقہ اگر فرض ہو تو اس کو چھپایا جائے اس کو ظاہر کیا جائے اور اگر صدقہ نفلی ہو تو اس کو چھپا کے دیا جائے اب دیکھیں مفتی احمد یار خان صاحب نیمی علی رحمت و رضوان نے بہت پیاری بات لکھی اور سارا معاملہ کلیر کر دیا فرمایا اگر صدقہ ظاہر کرنے سے فقیر کی بدنامی ہوتی ہو یعنی آپ کسی کے ساتھ فوٹو لے رہے ہیں اور اس لیے لے رہے ہیں تاکہ آپ کی جو خرچے کی پولیسی ہے وہ دنیا جانے اور سامنے والا اللہ اکبر اللہ نہ کرے اس کو پریشانی کا سبب سمجھ رہا ہے اور بدنامی کا سبب سمجھ رہا ہے اور اس سے اس کی بدنامی واقعی ہو رہی ہے فرمایا فقیر کی بدنامی ہو تو چھپا کر دیں ورنہ اگر چھپا کر نہیں دیا تو پھر اللہ رب العزت جلہ مجدہ القریب نے فرمایا کہ عزا یعنی تکلیف دے چیز ہو گئی ہے تکلیف دے چیز ہو گئی ہے فقیر کی بدنامی اگر ہو تو صدقہ چھپا کر دینا چاہیے اگر فقیر کی بدنامی ہو رہی ہے اور اس کے باوجود آپ اس کو اسی انداز سے صدقہ دے رہے ہیں اللہ اکبر تو فرمایا یہ تم نے تم فقیر کی دل کی تکلیف کا تم نے سبب پیدا کیا جو آپ کو عزاب تک لے کے جائے گا نہ کہ سواب تک لے کے جائے گا بہرحال نتیجہ کیا نکلا پیاری بات خاص بات ارز کروں نتیجہ کیا نکلا آخر ریزلٹ کیا ہے کہ چھپا کے دینا چاہیے یا نہیں چھپا کے دینا چاہیے تو میں آپ کو صاف طور پر ایک حدیث شریف سنا دیتا ہوں اس کے بعد میں اپنا تفسرہ کرتا ہوں رسول محتشم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ارشادی والا شان ہے حضور صلی اللہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں درور شریف پڑھنے ایک بار چونکہ حضور کا نام آیا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سالاتوں سلام علی کے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دیکھئے حضور فرماتے ہیں خفیہ عبادت علانیہ عبادت سے افضل ہے خفیہ عبادت علانیہ عبادت سے افضل ہے اور مقتدہ بھی کی علانیہ خفیہ سے افضل ہے یہ شعب الایمان میں حدیث شریف موجود ہے مطلب کیا ہے کہ سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمانے کا مطلب کوئی ایسا شخص اب ریزلٹ کی طرف آ رہے ہیں کوئی ایسا شخص جس کے صدقہ کرنے کو دیکھ کر لوگوں میں ترغیب ہوتی ہے کوئی ایسا شخص جس کے صدقہ کرنے کو دیکھ کر لوگوں میں جوش پیدا ہوتا ہے اور جناب وہ وہ اس کو دیکھ کر صدقہ کرنے کی طرف آتے ہیں فرمایا اللہ اکبر اس بندے کا صدقہ کھلم کھلا دینا بہتر ہے حضور علیہ السلام کی حدیث نے سارا معاملہ کیلئے کر دیا ایسا انسان جس کو دیکھ کر لوگ متاثر ہوں گے اور اس کو دیکھ کر اور دوسرے لوگ بھی صدقہ کریں گے مثال کے طور اوپر کوئی بھوکوں کو کھانا کھلا رہا ہے لیکن پرٹیکولر کسی شخص کی تصویر نہیں آئی کہ ہم نے اس کو کھلایا کسی خاص انسان یا خاص گھر کی تصویر نہیں آئی ایک مطلقاً اس نے سامان کا فوٹو لیا اور سامان کا فوٹو لے کر انٹرنیٹ پر ایک مثال دے رہا ہوں ڈالا سامان کا فوٹو لے کر کہ صاحب یہ سامان ہم لوگوں کو دے رہے ہیں اس نیت سے ڈالا کہ لوگوں کے اندر بھی ترغیب پیدا ہوگی اور لوگ بھی دوسر غریبوں کو سامان دینے کی کوشش کریں گے یہ خیال اگر انسان کا رہا اور واقعی لوگ اس کی پیروی کریں گے ایسا نہیں ہے کہ ہر کوئی کہے کہ ہم تو جو ہے وہ اس لیے کر رہے ہیں تاکہ لوگ ہمیں دیکھیں بھئی آپ کو دیکھنے والا بھی تو کوئی ہونا چاہیے آپ کو ماننے والا اور آپ کو فالو کرنے والا بھی تو کوئی ہونا چاہیے اگر کوئی شخص ایسا ہے کوئی شخص ایسا ہے جس کو فالو کرنے فالو کرنے میں لوگ لگے ہیں اور اس کو دیکھ کر دوسرے صدقہ کریں گے تو اس کا صدقے کو چھپا کر نہیں بلکہ صدقے کو ظاہر کر کے دینا افضل ہے حدیث شریف سرکار مدینہ فرماتے ہیں صلی اللہ علیہ وسلم خفیہ عبادت علانیہ عبادت عام آدمی کی تو عبادت جو چھپی ہوئی جتنی ہو اتنی زیادہ اچھی ہے مگر وہ بندہ جو لوگوں کا اقتداء ہے مقتداء ہے لوگ جس کی اقتداء کرتے ہیں اللہ اکبر اس کی علانیہ عبادت کرنا اس کے لئے زیادہ بہتر ہے مثل فقیم محدث پیر وائز استاد یا کوئی ایسا شخص جس کی لوگ پیروی کرتے ہوں یہ روایت حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت یہ ہے سرکار مفتی عمد یارخان صاحب نائمی فرماتے ہیں اپنی عبادات لوگوں کو دکھانا تعلیم کے لئے یہ ریاہ نہیں ہے یہ ریاہ کاری اور دکھاوہ نہیں ہے بلکہ یہ علم کی تبلیغ ہے اللہ اکبر لوگ آپ ایسا انسان جس کو لوگ فالو کر رہے ہیں وہ اگر عبادت کر کے دکھا رہا ہے تو یہ دین کی تبلیغ ہے نہ کی دکھاوہ سننے کان کھول کر یہ میں حدیث شریف سے پیش کر رہا ہوں لوگ کچھ کچھ کسی کے بارے میں بھی کہتے ہیں مگر سنیں کیا فرمایا مفتی عمد یارخان صاحب نائمی فرماتے ہیں اسی حدیث شریف کے حوالے سے اپنی عبادات لوگوں کو دکھانا تعلیم کے لئے یہ دکھاوہ نہیں ہے یعنی ایک ایسا مقتدہ کوئی امام ہے کوئی استاذ ہے کوئی علامہ ہے اس کا کام یہ ہے کہ وہ اس لئے عبادت کر رہا ہے دکھا رہا ہے کہ میں نے پیسہ دیا اس کو پرٹیکولر اس شخص کی تصویر نہیں کیچی یا اس شخص کے بارے میں لوگوں کو نہیں بتائے کہ میں نے کس کو دیا بس لوگوں کو بتا رہا الحمدللہ میں نے دو لاکھ روپے غریبوں میں تقسیم کیے وہ اس لئے بتا رہا ہے کہ لوگ یہ جو لوگ میرے سن رہے ہیں وہ لوگ مجھے دیکھ کر خرچ کریں گے تو یہ اس کے لئے جائز ہے لیکن اس میں بھی جائز ہونا الگ بات ہے اور جنابی والا مقتدابی کے لئے یہ چیز ہے کہ جس کے لوگ فالو کرتے ہوں اس شخص کو یہ میں کتاب سے پڑھ رہا ہوں جو ہے وہ ہوائی فائرنگ نہیں کر رہا ابھی حمدللہ تو بہرحال نتیجہ یہ کھل کے سامنے آیا بس دو جملوں میں کلیر کیا کہ اگر کوئی شخص ایسا ہے جس کو لوگ فالو کرتے ہیں اس کے لئے بہتر یہ ہے کہ وہ لوگوں کو بتائے کہ الحمدللہ میں بھی صدقہ کر رہا ہوں تم بھی صدقہ کرو اور کوئی شخص ایسا ہے کہ جو عام شخص ہیں تو اس کے لئے بہتر یہ ہے کہ وہ چھپا کر صدقہ دے اور اگر پھر بھی نہیں چھپاتا ہے اگر نہیں چھپاتا ہے تو پھر اس کا انجام کیا ہے اب وہ مفتی صاحب ہوں کہ قاری صاحب ہوں کہ اللامہ صاحب ہوں کہ کوئی صاحب ہوں اگر وہ نہیں چھپاتا ہے تو پھر اس کا حال کیا ہوگا ایک روایت میں پڑھ دیتا ہوں مشہور سی ہے دروش شریف پڑھنے صلی اللہ علیہ وآلہی بات رسول محتشم صلی اللہ علیہ وآلہی کی دین کی ہو رہی ہے اور حضرت رسول محتشم صلی اللہ علیہ وآلہی کی بات ہو رہی ہے حضرت سیدنا ابو حریرہ رضی اللہ عنہ اس روایت ہے کہ نبی مکرم نور مجسم صلی اللہ علیہ وآلہی نے فرمایا قیامت کے دن سب سے پہلے ایک شہید کا فیصلہ ہوگا یعنی دکھاوا کرنے والوں میں سب سے پہلے ایک شہید کا فیصلہ ہوگا اور جب اسے لائے جائے گا تو اللہ رب العزت اسے اپنی نعمتیں یاد دلائے گا تو ان نعمتوں کا اقرار کرے گا رب فرمائے گا کیا میں نے تجھے طاقت نہیں دی تھی کیا میں نے تجھے جوانی نہیں دی تھی کیا میں نے تجھے وقار نہیں دیا تھا اس کے بعد تو نے کیا کیا وہ عرض کرے گا باری تعالیٰ میں نے تیرے لیے تیرے دین کے لیے شہید ہو گیا اللہ اکبر تو نے مجھے نعمتیں دی تھی مگر میں تیرے دین کے لیے شہید ہو گیا اللہ رب العزت فرمائے گا تو نے ان نعمتوں کے بدلے میں کیا عمل کیا عرض کرے گا میں نے تیری راہ میں جہاد کیا یہاں تک کہ شہید ہو گیا اللہ فرمائے گا تو جھوٹا ہے سنے حدیث شریف تو جھوٹا ہے کہ تو نے جہاد اس لیے کیا تھا کہ تجھے بہادر کہا جائے اور لوگوں نے تجھے بہادر کے لیے تو نے اللہ کے لیے جہاد نہیں کیا تھا تو نے اپنے آپ کو بہادر کہنے کے لیے جہاد کیا تھا اور لوگوں نے تجھے بہادر کے لیے فرشتوں کو حکم ہوگا کہ اس کو مو کے بل گھسیٹ کر جہنم میں پھینک دو شہید کو آگے چلیں پھر اس شخص کو لایا جائے گا جس نے علم سیکھا اور سکھایا قرآن کریم پڑھا اور پڑھایا اللہ تبارک و تعالی اسے اپنی نعمتیں یاد دلائے گا میں نے تجھے اچھی آواز دی تھی تجھے علم دیا تھا تجھے یہ دیا وہ دیا تُو نے کیا کیا اللہ اکبر فرمایا گا تُو نے نعمتوں کے بدلے میں کیا کیا ارز کرے گا میں نے علم سیکھا اور سکھایا میں نے تیرا قرآن پڑھا اور لوگوں کو پڑھایا اللہ فرمایا گا تُو جھوٹا ہے تُو نے علم اس لیے سیکھاتا تاکہ لوگ تجھے عالم کہیں اور قرآن کریم اس لیے پڑھاتا تاکہ تجھے لوگ بڑا قاری کہیں اللہ اکبر اور لوگوں نے تجھے کہہ لیا یعنی صرف تُو نے نعم کے لیے کیا تھا اور لوگ تجھے بڑا علامہ اور بڑا قاری اللہ ہمیں اللہ ہمیں اخلاص کی دولت ادا فرمائے رہے یا قاری سے محفوظ رکھے یہاں ٹھہر کر میں دعا کرنا چاہتا ہوں اللہ ہر ہر قدم پر دکھاوے سے محفوظ رکھے اللہ فرمایا گا تجھے تُو نے علم حاصل کیا اس لیے تاکہ لوگ تجھے بڑا علم والا کہیں اللہ اکبر اور تجھے لوگوں نے کہہ لیا پھر اسے بھی جہنم میں ڈالنے کا حکم ہوگا اور موں کے بل گھسیٹ کر اسے جہنم میں پھینک دیا جائے گا پھر ایک شخص لائے جائے گا جو بہت مالدار تھا اللہ رب العزت نے بہت اسے مال عطا فرمایا تھا اللہ تعالیٰ کے سامنے اسے پیش کیا جائے گا اور اسے اس کی نعمتیں یاد دلائی جائیں گی وہ اس نعمتوں ان نعمتوں کا اقرار بھی کرے گا کہ ہاں مجھے یہ نعمتیں ملی تھیں اللہ فرمایا گا تو تُو نے ان نعمتوں کے بدلے میں کیا کیا وہ عرض کرے گا مولا تعالیٰ جہاں ضرورت پڑی میں نے تیری راہ میں خرچ کیا حالی آج کے بھی دیکھیں اور اس لفظ کو بھی پڑھیں میں نے تیری راہ میں جہاں ضرورت پڑی وہاں خرچ کیا بہت پیسے خرچہ کی میں نے مدرسے میں دیا مسجد میں دیا غریبوں کو دیا صدقہ کیا بہت پیسے خرچے کی اللہ تو نیتوں کو جانتا ہے نا اللہ تعالیٰ فرمایا گا تُو جھوٹا ہے تُو نے ایسا اس لیے کیا تھا تاکہ تجھے سخی کہا جائے دیالو کہا جائے اور لوگ تجھے بہت بڑا سیڑ کہتے تھے سخی کہتے تھے حکم ہوگا اسے بھی مو کے بل گھسیٹ کے جہنم پینک دو اللہ حبر صحیح مسلم میں یہ دیش شریف موجود ہے میرے بھائی اس حدیث شریف سے نتیجہ کیا نکل کے آیا کوئی عالم ہو قاری ہو مفتی ہو کوئی ہو کوئی کتنا بھی بڑا دیالو ہو سخی ہو لیکن اگر اس کا کام دکھاوے کے لیے ہے اگر اس کا کام ریاکاری کے لیے ہے اللہ حبر تو یہی چیز اس کے جہنم میں جانے کا سبب ہو جائے گی یہ چیز اس کے جہنم میں جانے کا سبب ہو جائے کیونکہ اس نے دکھاوہ کیا ہے اس نے دکھاوہ کیا اور دکھاوہ کرنے والوں کا کئی کچھ نہیں عمل دکھاوے سے ختم ہو جاتا ہے آدمی خوب نماز اس لیے پڑتا ہے لوگوں کو دکھا دکھا کر کہ صاحب میں بہت بڑا نمازی بن جاؤں اور لوگ مجھے دیکھ کے کہیں کہ یہ تو بہت بڑا نمازی ہے اور اس کی نیت دکھاوے کی ہو تو جناب اللہ رب العزت جلہ مجدہ کریم کے دین کے مطابق اس کا بدلہ جانم ہے اس لیے گزارش یہ کہ جو بھی کام ہو وہ اخلاص کے لیے ہو جو بھی کام ہو وہ اللہ رب العزت جلہ مجدہ کریم کو راضی کرنے کے لیے ہو ہر چیز میں اخلاص ہو نماز پڑھیں پر اللہ کو راضی کرنے کے لیے مسکرا کر کسی کو دیکھیں حضور کی شریعت میں تو مومن کا مومن کو مسکرا کر دیکھنا بھی صدقہ ہے مسکرا کر کسی کو دیکھیں تو اس کا مقصد بھی اللہ کی رضا ہو کسی سے دوستی رکھیں تو اس کا مقصد بھی اللہ رب العزت کو راضی کرنا ہو کسی گھر کا خرچہ چلائیں تو اس کا مقصد بھی اللہ رب العزت کو راضی کرنا ہو کسی انسان کی پریشانی کو دور کرنے کی کوشش کریں تو اس کا مقصد بھی اللہ رب العزت جلہ مجدہ کریم کو راضی کرنا ہو کہ مالک راضی ہو جائے اور اگر آپ دکھاوے میں چلے گئے کہ صاحب ہم نے یہ کیا ہم نے یہ کیا ہم نے یہ کیا دنیا میں تو لوگ جو برا کہتے ہیں تو کہتے ہیں کہیں چاہے نہ کہیں لیکن میدان قیامت میں آپ عجر کے طالب مت رہیے گا میدان قیامت میں آپ دکھاوا کر کے اچھے بدلے کے طلبگار مت رہیے گا آج کئی ایسی تصویریں شوشل میڈیا پہ آ رہی ہیں کئی ایسی تصویریں آ رہی ہیں کہ عورتیں مو چھپا رہی ہیں جوان مو چھپا رہا ہے اور جناب وہ تصویریں لینے میں لگے ہیں میں گزارش یہ کرتا ہوں کہ پرٹیکولر اس شخص کی تصویر لی ہی نہ جائے جس کو راشن دیا جا رہا ہے آپ تو فقط راشن کی آپ زیادہ ترغیب دلانا چاہتے ہیں لوگوں کو میں چھوٹا سا طالب علم ہوں دین مصطفیٰ کا مگر میری اپنی رائی یہ ہے کہ آپ اگر لوگوں کو ترغیب دلانا چاہتے ہیں تو آپ سامان کا فوٹو لے لیں آپ جو کام کرنے والے لوگ ہیں ان کی تصویر سامان کے ساتھ کھڑے ہو کر لے لیں کہ ہم نے یہ کیا مگر جس بندے کو آپ دے رہے ہیں خدا ر اس کی تصویر ہی مت لی جیا آپ بعد میں اس کو ایڈٹ کریں یا پھینک دیں یا کارڈ کے ڈالیں اس سے بہتر یہ ہے کہ اگر تصویر ہی نہ لی جائے تو بہت اچھا ہے اور جناب والا اگر چھپ کے دیا جائے صدقہ مشہور حدیث ہے کہ دائیں ہاتھ کو دو کہ بائیں کو خبر نہ ہو ایسی کیفیت ہو تب تو سبان اللہ اس سے بڑی کوئی چیز ہی نہیں لیکن آپ کو اگر ترغیب دلانا ہے لوگوں کو کہ میرے یہ کرنے سے لوگ دین کی طرف آئیں گے لوگ جو ہے وہ صدقے کی طرف آئیں گ ظاہر کیجئے مگر میں اس دور کے مطابق کے ماحول کے مطابق یہ بیان کر رہا ہوں کہ اگر دینے کا انداز یوں کر لیں کہ آپ بتا رہے ہیں لوگوں کو کہ بلکل ہم اتنا کام کر رہے ہیں تو اور لوگوں کو ترغیب دلانا مقصود ہے تو سامان کی تصویر لے لیں اپنی کمیٹی کی آپ تصویر لے لیں اور اس کے بعد جو ہے وہ آپ ڈالیں انٹرنیٹ پر چاہے جہاں نہ ڈالیں تو بہت بہتر لیکن ڈالنا چاہیں تو ڈالیں لیکن پرٹیکولر جس انسان کو آپ دے رہ کو کسی بچے کو آپ تھیلی پکڑاتے ہوئے پیسہ پکڑاتے ہوئے یہ تصویر ہرگز نہ لیں اس میں اس کی عزت نیلام ہونے کا خطرہ ہے اس لیے اور جناب پہلے میں پڑ چکا ہوں کہ مفتی مدیار خان صاحب نائمی نے لکھا کہ وہ صدقات جو دل کی تکلیف کا سبب بن جائے وہ آپ کے لئے عذاب بن جائے گا آپ نے خرچہ بھی کیا اور اس کے بدلے جہنم میں بھی گئے آپ نے خرچہ بھی کیا اور اس کی مصیبتیں بھی اٹھائی کیوں اس لیے کہ آپ نے اس کے دل کو تکلیف تھی کسی کی مدد کرنا اس کے دل کو خوش کرنے کی کیلئے ہوتا ہے کسی کو تکلیف دینا کسی کے پیٹ کو بھرنا اس کی عزت نیلام کرنے کیلئے نہیں ہوتا اس لیے ممکن جہاں تک ہو سکے اس انداز سے وقت صرف کریں کہ اللہ رسول اللہ اور اس کے رسول کے دین کی طرف انسان ایک واقعہ میں نے اپنے اکابرین سے سنا تھا پڑا تو نہیں کہیں یا شاید پڑا بھی ہو یاد نہیں ہے اپنے اکابرین سے سنا تھا کہ ایک بندہ تھا اس کی چوکھٹ پر لوگ بھیڑ لگائے کھڑے رہتے تھے اور وہ بیچارہ بڑا سخی تھا اور فقیروں کو خوب سے خوب تر مال دیا کرتا تھا لیکن اس کا ایک خاص دوست تھا اور اس کے خاص دوست کا حال یہ تھا کہ وہ انتہائی کنجوس تھا اور وہ کسی کو کچھ بھی نہیں دیتا تھا اللہ اکبر کبیرہ کسی کو کچھ بھی نہیں دیتا تھا تو فقیروں کا معاملہ یہ ہوتا کہ وہ فقیر سخی کے دربار کے باہر کھڑے رہتے تھے اور کھڑے ہو کر وہ گھنٹوں گزار دیتے اور اسے جو کچھ ملتا اور وہ لے کے وہ واپس چلے جاتے تھے مگر ایک دن ایسا ہوا اختصار کے ساتھ سنا رہا ہوں وقت کم بچا ہے ایک دن ایسا ہوا کہ وہ فقیر اپنے گھر کے دروازے سے باہر نہیں نکل رہا باہر ہی نہیں نکل رہا پوچھا گیا فقیر انہیں صدا لگائی کہ آخر کیوں نہیں نکل رہا ہے باہر کیوں نہیں نکل رہا ہے آخر کار تھوڑی دیر کے بعد جب وہ باہر نکلا تو نکلنے کے بعد اس کی آنکھوں میں آنسو تھے روتے ہوئے کہنے لگا بھی آج کی بات تمہیں کچھ نہیں دے سکتا کہ کیوں نہیں دے سکتے آپ تو بڑے دیالوں ہیں بڑے سخی ہیں آپ کیوں نہیں دے سکتے آپ نہیں دیں گے تو ہمارا گھر کیسے چلے گا کہا میرے فلا دوست کا انتقال ہو گیا تو فقیروں نے کہا انتقال ہو گیا اس کا کیا بات ہے ہو گیا ہو گیا کوئی بات نہیں اللہ اس کی مغفرت کرے مگر صاحب آپ تو بڑے سخی ہیں آپ نہیں دیں گے تو کام کیسے چلے گا وہ تو کنجوستہ مر گیا چلا گیا آپ تو سخی ہیں اللہ آپ کو سلامت رکھے یہ کرے وہ کرے بڑی دعائیں ایک ساس میں فقیروں کی عدد ہوتی دیتے ہیں اور ان کی شان بھی ہے اللہ اکبر سوچنے کی بات ہے اس نے پلٹ کر کہا غور کیجئے گا میرے جملے پر اس نے پلٹ کر کہا میں اس لیے آج کے بعد کچھ نہیں دے سکتا کیونکہ میں تمہیں جو دیتا تھا جو میں تمہیں دیتا تھا وہ میرا کچھ نہیں تھا وہ بندہ جس کو سب کنجوست سمجھتے تھے وہ چپکے سے مال مجھے دیتا تھا اور میں تم لوگوں کو دیتا تھا وہ اپنے ہاتھ سے نہیں دیتا تھا مال اسی کا ہوتا تھا صدقہ اسی کا ہوتا تھا میرے ہاتھ سے تو صرف دیا جاتا تھا لیکن وہ کہتا تھا وہ کہتا تھا جو میرا دوست انتقال کر گیا پیسہ دے کر کہتا تھا کہ تو لوگوں کی نظر میں سخی بن جا میرا لا جانتا ہے میرا رب جانتا ہے کہ سخاوت کون کر رہا ہے اور اس کو راضی کرنے کے لیے عمل کون کر رہا ہے کیا نتیجہ نکل کے آیا ایسے ایسے لوگ بھی دنیا میں گزرے ہیں ایسے ایسے لوگ بھی اس دنیا فانی میں تشریف لائے ہیں میرے بھائیوں یہ وہ لوگ تھے جن کی برکتوں اور جن کی دعاوں سے حالات تبدیل ہو جاتے تھے زندگیاں بدل جاتی تھیں مشکلیں حال ہو جاتی تھیں پریشانیاں دور ہو جاتی تھیں بے روزگاری ختم ہو جاتی تھیں عقیدتیں اروج پکڑتی تھیں اور غیر بھی کلمہ مصطفیٰ پڑھ کر مسلمان ہوتے تھے یہ ان لوگوں کی زندگی ہے ہمیں اور آپ کو بھی دین سیکھنے اور پڑھنے پڑھانے کی ضرورت ہے اور اگر اس کے باوجود بھی انسان دکھاوے میں ہے تو پھر ایک آخری روایت پڑھ کے گفتگو ختم کرتا ہوں یہ روایت امام طبرانی نے اپنی الموجم الاوسط میں لکھی ہے کیا رسول محتشم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا قیامت کے دن کچھ لوگوں کو جنت میں لے جانے کا حکم ہوگا یہاں تک کہ جنت کی قریب پہنچ کر اس کی خوشبو سونگیں گے اور جنت کے محلوں کو اور جنت والوں کے لیے اللہ نے جو نعمتیں تیار کی ہیں ان کو دیکھیں گے ان کو لے جایا جائے گا جنت کے قریب جنت دکھائی جائے گی دور سے جنت کے محل دکھائی جائیں گے خوشبو اس کی سونگائی جائے گی اس کی نعمتیں دکھائی جائیں گی اور دکھنے کے بعد جنت کے دروازے پر کھڑا کہا جائے گا ان کا جنت میں کوئی حصہ نہیں ہے انہیں واپس لے جاؤ تو وہ ایسی حسرت سے لوٹیں گے حضور فرماتے ہیں جیسی حسرت نہ اولین اور آخرین کسی نے نہیں پائے ہوگی ظاہر بات ہے کہ کسی کو چھوٹی چیز نہ ملے تو وہ بے قرار ہو جاتا ہے کسی کو جنت کے سامنے کھڑا کر کے واپس لے آیا جائے گا تو اس کی کیا سیچویشن ہوگی اللہ رحم فرمائے اللہ محفوظ فرمائے سرکار مدینہ فرماتے ہیں کہ پھر وہ عرض کریں گے اللہ تو نعمتیں دکھانے سے پہلے ہی ہمیں جانم میں داخل کر دیتا تو یہ ہم پر آسان رہتا اللہ اکبر تو اللہ فرمائے گا بدبقتوں میں نے ارادتاں تمہارے ساتھ ایسا کیا کیوں اب سنیں جب تم تنہائی میں ہوتے تو میرے ساتھ اعلان جنگ کرتے چھپ کر گناہ کرنے والے چھپ کر ایاشیوں کے مناظر دیکھنے والے چھپ کر گندے مناظر دیکھنے والے چھپ کر دوسروں کی برائی میں وقت صرف کرنے والے چھپ کر دوسروں کا مال چورانے والے اور تنہائیوں میں بدماش اور لوگوں کے سامنے متقی بننے والے اللہ محفوظ رکھیں ہم سب کو اس کیفیت سے ذرا اس روایت کو سنیں اللہ فرمائے گا جب تم تنہائی میں ہوتے تو میرے ساتھ اعلانیں جنگ کرتے اور جب لوگوں کے سامنے ہوتے تو میری بارگاہ میں دوگلے پن سے آذر ہوتے لوگوں کے دکھاوے کے لیے عمل کرتے اور جب تمہارے دلوں میں میری خاطر جب کہ تمہارے دلوں میں میرے لیے اس کی صورت بلکل برعکس تھی لوگوں سے محبت کرتے اور مجھ سے محبت نہ کرتے یعنی تم نے جو کام نہیں کیے وہ لوگوں کی محبت میں کیے ہماری محبت میں نہیں کیے لوگوں کی عزت کرتے میری عزت نہیں کرتے لوگوں کے سامنے تو بڑے شریف رہے اور تنہائی میں جو ہے بدماشیاں اور بدکاریاں کی طرف اللہ معاف کرے لوگوں کے لیے عمل چھوڑ دیتے مگر میرے لیے برائی نہیں چھوڑتے آج میں تمہیں اپنے ثواب سے محروم کرنے کے ساتھ اپنے عذاب کا مزہ بھی چکھاؤں گا اللہ اکبر کبیرہ ارادران ملت اسلامیہ اخلاص سچ نیت صاف دلی انسان کی زندگی کی بنیاد ہونی چاہیے ہمیں اور آپ کو اس دور میں صدقہ دیتے وقت بھی عبادت کرتے وقت بھی کوئی بھی نیک کام بلکہ دنیا کا ہر کام کرتے وقت دل صاف رکھنا چاہیے اور اللہ رب العزت سے اس کے بدلے کی تمنا کرنی چاہیے بعض وقت ایسا ہوتا ہے کہ ہم کسی کے لیے اچھا کرتے ہیں مگر وہ ہی ہمارے لیے برا کر دیتا ہے تو اس پر بھی صبر کر کے اللہ رب العزت جل مجدوہ القریم کی جانب لو لگانی چاہیے کہ رب کعبہ سب جانتا ہے کہ کس نے کس کے لیے کیا کیا ہے وہ یقینا اچھا بدلہ دینے والا ہے بس اللہ رب العزت کی بارگاہ میں یہی دعا ہے کہ کریم و کارساز ہم سب کو اخلاص کی دولت سے مالا مال فرمائے اور زیادہ سے زیادہ غریبوں کی امداد کرنے کی توفیق اطا فرمائے جو مجھ سے ہو چکا مجھ طالب ہو سکا مجھ طالب علم نے گفتگو کی اللہ تبارک وطالعہ اس میں اگر کوئی کمی رہ گئی ہو تو اپنی رحمت کاملہ سے موفی اطا فرمائے جو احباب آئے اور آنے کے بعد یہاں اتنی کثیر تعداد میں پیچ پر آپ نے گفتگو کو سنا اللہ پاک ان سب کے سننے کو قبول فرمائے اور ہم سب کو عمل کرنے کی سب سے پہلے مجھے اور پھر آپ سب کو عمل کرنے کی سعادت اطا فرمائے جن بھائیوں نے دعا کے لیے کہا ہے اور یا پورے دن کہتے رہتے ہیں یا ابھی لائف کمنٹ میں کہا ہے اللہ رب العزت ان تمام کی دعاوں کو جائز تمناوں کو پورا فرمائے اور ان کی تمام جائز آرزوں کو قبول فرمائے اور ہمیں خلوص کے ساتھ خدمت دین کرنے کی سعادت خاص مرمت فرمائے امین بحق تاہو یاسین استغفر اللہ تعالی ربی من کل زنبی واتوب علی واخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین السلام علیکم ورحمت اللہ